آئندہ برس فروڑی میں سابق وزرعظم نواز شریف کے پاکستانی پاسپورٹ کی میاد ختم ہونے کے بعد برطانیہ میں ان کے قانونی قیام یا کسی عرب ملک منتقل ہونے کے حوالے سے بحث چاری ہے تاہم برطانوی ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ نیا پاسپورٹ نہ بننے کی صورت میں نواز شریف اگر صرف یہ ثابت کر دیں کہ ملک واپس جانے کی صورت میں ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں تو انہیں برطانیہ میں سیاسی پناہ کے قوانین کے تحت مزید قیام کی اجازت مل سکتی ہے واضح رہے کہ نواز شریف کے پاکستانی پاسپورٹ کی میاد آئندہ سال فروڑی میں ختم ہونے کے بعد انہیں بیرون ملک قیام جاری رکھنے کے لیے نئی سفری دستاویزات کی ضرورت ہوگی اور غالب امکان ہے کہ تحریک انصاف حکومت نواز شریف کو یہ فیور ہرگز نہیں دے گی لہذا سیاسی حلقوں میں ان دنوں یہ بہت سوروں پر ہے کہ کیا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کے بعد نواز شریف لندن میں سیاسی بنا لیتے ہیں یا سعودی عرب کا رکھ کرتے ہیں یا پھر حکومت انہیں وطن واپس لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے بہرحال لیگی ذرائع نے بھی تصدیق کی ہے کہ سابق وزیر اعظم کے پاکستانی پاسپورٹ کی میاد فروری سن 2021 میں ختم ہو رہی ہے اور یہ کہ نیا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے پارٹی کے اندر اور قانونی ماہرین سے مشاورت جاری ہے درچسپات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی وفاقی حکومت سابق وزیر اعظم نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے کوشہ ہے تاکہ وہ اپنی باقی ماندہ سزا اور عدالتوں میں زیر سمات مقدمات کا سامنا کر سکیں تاہم دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے نواز شریف کے پاسپورٹ کی مایات کے خاتمے کے حوالے سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف کو واپس لانا بہت مشکل نظر آتا ہے بعض قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ عدالت کی جانب سے نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے لہٰذا ان کا پاسپورٹ پہلے سے بلیک لس میں شامل ہے جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ وہ تین بار پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ کی وجہ سے انہیں کوئی خصوصی ریایت مل سکتی ہے بعض قانونی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت حکومت پاکستان نے دی تھی اور وہ علاج کی گھر سے لندر میں موجود ہیں اس لیے ان پر پابندیاں آئیت نہیں کی جا سکیں گی دوسری جانے میں نواز شریف کے ناقیدین کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ ایکسپورٹ ہونے کی صورت میں نواز شریف سعودی عرب جا سکتے ہیں یاد رہے کہ سن دوہزار میں بھی نواز شریف نے جدہ میں ہی بناہ حاصل کی تھی جب بارہ اکتوبر سن انیس سو نینانوے کو ان کی منتقب حکومت گرا کر پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد انہیں گرفتار کر لیا تھا جس کے بعد سعودی فرمانروہ نے مداخلت کی تو نواز شریف ایک ڈیل کے تحت سعودی عرب چلے گئے تھے اور دس سال تک وطن واپس نہ آنے کی یقین دہانی کرائی تھی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نواز شریف اس مرتبہ کسی دوسرے ملک بلخصوص سعودی عرب جانے کی غلطی نہیں کریں گے کیونکہ اس سے یہ تاثر پختہ ہوگا کہ وہ علاج کا بہانہ بنا کر پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں واضح ہے کہ نواز شریف اکامہ کی بنیاد پر اقتدار سے نکال کر لندن نوانہ کر دیئے گئے تھے جبکہ ان کی سزا کے خلاف اپیر اور ان کے خلاف مزید مقدمات ابھی پاکستانی عدالتوں میں زیرے سما تھے تحریک انصاف کی حکومت نے عدالت حکم پر عمل کرتے ہوئے انہیں نومبر سن 2019 میں چار ہفتوں کے لیے علاج کی غرصے زمانت پر بیرون مکت جانے کی مشروط اجازت دی تھی جس کے بعد وہ لوٹ کر وطن واپس نہیں آئے لیگی قیادت کا کہنا ہے کہ جب تک نواز شریف کا لندن میں علاج مقمل نہیں ہو جاتا وہ ہرگز پاکستان واپس نہیں آئیں گے خیال رہے کہ پاکستان کی وزارت داخلہ کی ویب سائٹ کے مطابق پاکستان میں داخل یا ملک سے باہر جانے کے لیے پاسپورٹ ایک ضروری دستویز ہے جو وزارت داخلہ کا دیریکٹوریٹ آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ نامی زیلی ادارہ پاسپورٹ رول سن 1974 کے تحت جاری کرتا ہے پاکستان میں دیریکٹوریٹ آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے پچیس دفاتر ہیں جبکہ بیرون ملک پاکستان کی سفارت خانے اور ہائی کمیشنز بھی وہاں موجود پاکستانی شہریوں کو یہ دستویز جاری کرنے کے بجاز ہیں پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے مذکورہ شخص کو ذاتی طور پر دیریکٹوریٹ آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے دفتر میں حاضر ہونا پڑتا ہے اور بیرون ملک پاکستانی یہ دستویز حاصل کرنے کے لیے متعلقہ ملک میں پاکستانی سفارت خانے جاتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں نواز شریف کے پاس کیا آپشنز ہیں نواز شریف کی سابزادی اور مسلم لیگ نون کی نائب صد مریم نواز ایک سے زیادہ مرتبہ اپنے والد کی فوراں وطن واپسی کے امکانات رد کر چکی ہیں جس کی وجہ وہ ان کی خرابیہ صحت اور کرونا وائرس کی وبا کے باعث علاج میں تخییر باتاتی ہیں ایسے میں نواز شریف کا نئے پاسپورٹ کے حصول کے لیے پاکستان آنا خارجز امکان ہے دوسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ نئے پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے نواز شریف لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں درخواست جمع کرائیں تاہم یاد رہیں کہ قومی احساساب بیورو یعنی نیب کچھ عرصہ قبل وفاقی وزارت داخلہ کو نواز شریف کا پاسپورٹ اور قومی چناکتی کارڈ منصوب کرنے کی درخواست کر چکی ہے تیسری صورت میں نواز شریف برطانیہ سے کسی عرب ملک کا رکھ کر سکتے ہیں جہاں ان کے لیے پاسپورٹ یا دوسری ضروری دستاویزات کے بغیر بھی رہنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں چوتھی اور سب سے زیادہ قابل عمل صورت یہ ہے کہ نواز شریف پاسپورٹ کی مایاد ختم ہونے کے بعد بھی برطانیہ میں ہی رہے گزشتہ بیس سال سے لندن میں پریکٹس کرنے والے پاکستانی نجاد وکیل قبر ملال حاشمی کا کہنا ہے کہ موجودہ پاسپورٹ کی مایاد ختم ہونے اور نیا جاری نہ ہونے کی صورت میں نواز شریف ایک بے وطن شخص بن جائیں گے اور ایسی صورت میں ان کے پاس مزید دو آپشنز ہوں گے حاشمی کے مطابق پاسپورٹ کی مایاد ختم ہونے کے بعد نواز شریف برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دے سکتے ہیں جس صورت میں انہیں ایک لمبے عمل سے گزرنا ہوگا انہوں نے مزید بتایا کہ دوسری صورت میں نواز شریف برطانیہ کی وزارت داخلہ کو ایک درخواست دے سکتے ہیں کہ انہیں وہاں رہنے کی اجازت دی جائے قمر ملال حاشمی کا کہنا ہے کہ برطانوی قوانین کے مطابق میاں صاحب کو لندن میں قیام جاری رکھنے کی اجازت مل سکتی ہے کیونکہ اگر کوئی بھی شک ثابت کر دے کہ اپنے ملک میں اس کی جان کو خطرہ ہے تو برطانوی قوانین اور قانونی روایات کے تحت اسے وہاں رہنے کی اجازت مل سکتی ہے قمر ملال حاشمی کے مطابق سابق پاکستانی وزارعظم کو علاج کی غرض سے پاسپورٹ کی غیر موجودگی میں برطانیہ میں قیام طویل کرنے کی اجازت مل سکتی ہے تاہم ہر دو صورتوں میں انہیں مطلوبہ ثبوت برطانوی حکام کے سامنے پیش کرنا ہوں گے قمر ملال کا کہنا ہے کہ جن وغیر ملکیوں کو برطانیہ میں پناہ نہیں مل پاتی انہیں بھی کسی جائز وجہ کی بنا پر قیام کی اجازت مل سکتی ہے اس سوال کے جواب میں کہ نواز شریف کی پاکستانی حکومت کو حوالگی کا کتنا امکان ہے ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایکسٹریڈیشن ٹریڈی کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں یاد رہے کہ سابقی فاقی وزیر داخلہ اور نواز شریف کے سندھی اسحاق ڈار بھی گزشتہ کئی برزوں سے برطانیہ میں مقیم ہیں جہاں وہ سیاسی پناہ کی درخواست بھی دے چکے ہیں تحریک انصاف حکومت کے دعویوں کے باوجود ابھی تک اسحاق ڈار کو پاکستان واپس نہیں لائے جا سکا دوسری جانب وزیراعظم مران خان کے مشیر ڈاکٹر بابر آوان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا پاکستان لانے کے لیے حکومت ایک سے زائد آپشنز پر غور کر رہی ہے فروری سن 2021 میں نواز شریف کے پاسپورٹ کی مدد ختم ہو جائے گی جس کی تجدید کے لیے انہیں ہر صورت وطن واپس آنا پڑے گا بابر آوان کے مطابق برطانیہ میں وہ پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کے بعد نہیں رہ سکیں گے اور اگر وہ وہاں پاسپورٹ کی تجدید کی درخواست کریں گے تو ہم ان کو کہیں گے کہ آپ پاکستان آئیں ہم آپ کو نیا پاسپورٹ بنا کر دیتے ہیں ڈاکٹر بابر آوان کے مطابق ہم نے برطانوی حکومت سے نواز شریف کی حوالگی مانگی ہوئی ہے اور انہیں لازمی وطن واپس آنا پڑے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا